اسلام علیکم ناظرین دیکھو اور ویڈیو کے ساتھ آپ کا محضبان نظر علی حاضر ہے آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے گلگت سٹی کی گلگت سٹی کافی خوبصورت شہر ہے اور گلگت بلدستان کا دار الحکومت ہے گلگت سٹی تاریخ کے لحاظ سے بھی کافی اہمیت کا حامل رکھتا ہے بھرسگیر کے اس دور میں بھی گلگت سٹی ایزہ بک سٹی کے طور پر ہوتی تھی گلگت سٹی میں جو ہی ہم انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ہر طرف مارکیٹ اور ہر طرف آپ کو رش ٹریفک کا رش ہر طرف سے رش لگا رہتا ہے کیونکہ کافی گلگت بلدستان کی مین سٹی ہے تو تمام تر جو دوسرے ڈسٹرک کے لوگ ہیں گلگت سٹی میں ہی آ کر آباد ہوئے ہیں اور کثیر تعداد میں لوگوں کی آبادی یہاں پر موجود ہیں گلگت سٹی کے درمیان سے انڈیسٹ ریور گزرتی ہے کافی خوبصورت آپ اتاب سے گزرتی ہے اور دونوں اطراف آبادی موجود ہیں اس کے علاوہ گلگت سٹی میں تمام تر جو آفیسز ہیں گلگت بلدستان کے تمام تر آفیسز گلگت سٹی میں ہی موجود ہیں گلگت سٹی رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سکردو سے چھوٹا ہے لیکن یہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے یہاں پر شنہ زبان بولی جاتی ہے جو کی پاکستان کے گلگت سٹی میں یہ سب سے کثیر تعداد میں شنہ جو لوگ ہیں یہ گلگت سٹی میں ہی موجود ہیں اس کے علاوہ شنہ زبان سکردو انڈیا کے جمعو کشمیر لڈاک اور دراس میں بھی بولی جاتی ہے تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے پوری سٹی کا اندرون سٹی کے ہم مناظر دکھائیں گے اور پوری سٹی کا ہم آپ کو اس ویڈیو میں ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے موسیقی 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 تو یہ یہاں کا میند بازار ہے گلگت کا جو سٹی کا جو بازار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میند بازار تو یہاں پر آج خیر اتنا رش نہیں ہے کیونکہ جمعی کا ٹائم ہے لیکن یہاں پر کافی رش لگا رہتا ہے تمام تر لوگ آگے نالجات سے گاؤں مختلف گاؤں ہنزہ گزر اور اس کے علاوہ دی امر کے لوگ یہاں پر آتے ہیں ان بازاروں میں شاپنگ وغیرہ کے لئے اور یہ بازار آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پرانی مارکیٹ ہے جس مارکیٹ میں ہم ابھی جا رہے ہیں اور یہ لکڑیوں کی بنی کی ہے اور یہ سامنے یہ اس چوک کا نام گڑی با کسی کہا جاتا ہے یہ بھی کافی پرانا چوک یہاں پر بنا ہوا ہے موسیقی 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 موسیقی